اسلام علیکم دوستو کچھ فریمز کے مطالق ایک نیو ڈاکومنٹ اوپن کرتے ہیں ایک نیو ڈاکومنٹ اوپن کرتے ہیں ایک نیو ڈاکومنٹ اوپن کرتے ہیں ایک پکچر یہ ہے اور 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 ایک پکچر اور ہے ایک نیو ڈاکومنٹ اوپن کر رہا ہوں ایک نیو ڈاکومنٹ اوپن کرتے ہیں ہم نے فریم بنانا ہے تو ہم دیکھیں گے کیسے بنائیں گے دیکھتے ہیں یہ پکچر ہم نے ڈریکن ڈراب کی اور اسے ضرورت نہیں بند کر دیا ڈریکن ڈراب کی اسے بند کر دیا اب اس پکچر میں اس پکچر میں مجھے کیا چاہیے اس پکچر میں مجھے یہاں سے ایک پیس چاہیے جسے میں کوپی کر رہا ہوں اور اسے میں پیسٹ کر رہا ہوں اور اس فریم پیس میں سے ایک فریم پیس میں یہاں سے یہ لے رہا ہوں کنٹرول شفٹ اور آئی سیلیکٹ انورسن ڈیلیٹ تو یہ ڈیلیٹ ہو جائے گا یہ بلیک ایریا ہے مجھے نہیں چاہیے اسے ڈیلیٹ کر رہا ہوں اور یہاں سے یہ ڈیلیٹ کر رہا ہوں اب یہ پیس تھا جو ہم نے کوپی کیا تھا یعنی اس پیسٹ اس پکچر میں سے ہم نے وہ پیسٹ نکالا تھا یہ بہلا اس کو ایڈیٹ ٹرانسفورم اور نائنٹی پرسنٹ نائنٹی ڈگری فلاک وائز پہ میں اسے اس کو میں روٹیٹ کر رہا ہوں اچھا اب مسئلہ یہاں پہ جو ہمیں نظر آ رہا ہے وہ یہ اگر آپ غور سے دیکھیں تو آپ یہاں پہ کلر میچ نہیں کر رہے ہیں ہم نے یہاں پہ کلر میچ کر رہے ہیں تو ایمیج ایڈجسمنٹ بریٹن کنٹراسٹ کنٹراسٹ بڑھائیں اور بریٹنیس کم اتنی کریں کہ یہ اس کے ساتھ کلر میچ کر جائے اوکے کر دیں اب نیچے زیادہ ڈارک ہے ایریا ہم اس ایریا کو سلیکٹ کرتے ہیں اور اور دوبارہ ایمیج کنٹراسٹ ڈارک اس کے لئے ہم وہی کام یہاں پہ کریں گے اب یہ تقریباً تقریباً یہ میچ ہو گیا ہے یہاں پہ ابھی آپ کو ایک لائن نظر آ رہے ہیں اس کے ساتھ ہم کیا کریں گے یہ آپ دیکھیں گے ابھی بھی ایمیج ایڈجسمنٹ اور یہاں پہ ہے میچ کلر تو لیومیننس ہم تھوڑی سی کم یا یوں کہلے کہ آپ ایٹی فائیو پہ اور کلر انٹینسٹی چونکہ یہ لائٹ کلر ہے اور آپ اگر اس کے ساتھ پلے کر کے دیکھیں تو یہ کلر انٹینسٹی ہم یہاں پہ بھی کام کریں گے کلر ایٹی فائیو پہ اور اس کو کمپلیٹلی فیڈ کر دیں گے ابھی بھی دوبارہ ایڈجسمنٹ اور کلر بیلنس میں ہمیں شیڈوز ایڈجسٹ کرنے تھوڑا سا بلو ایڈ کریں گے تھوڑا سا ریڈ فائیو کریں گے اور اور میکنٹا تھوڑا سا وہ کریں گے اب اگر ایڈجنل پکسل میں آپ اسے دیکھیں تو کہہ نہیں سکتے کہ یہاں اس کا کلر کچھ اور تھا اب ہم نے یہاں پہ کرنا کے آئے ہم نے کرنا یہ ہے کہ یہ والی لیئر اور یہ والی لیئر ان دونوں لیئرز اس کو ہم نے مرج کر دینا اس کے بعد ہمارا اگلا کام جو ہے وہ جروع ہوگا کنٹرل دونوں کو سیلیکٹ کرنے کے بعد کنٹرل ای کریں گے تو دونوں لیئرز مرج ہو جائیں گی اب یہ ایک فیس بن گیا اب مجھے یہ یہاں تک نہیں چاہیئے ڈیلیٹ کر دیا اور یہ یہاں تک نہیں چاہیئے ڈیلیٹ کر دیا یہ میرا فیم پیس تیار ہو گیا اس کے کپی کر کے میں اس طرف لے کے آیا اور اس کو فلپ ہاریزنٹل کر دیا اور ان دونوں لیئرز کو سیلیکٹ کر کے کنٹرل ای دونوں کو مرج کر دیا اب اس کی کپی کرتے جائیں اس کی کپی کریں گے آپ اس کی کپی کریں گے تو ساری لیئرز سیلیکٹ کریں اور کنٹرل ای سے ان کو مرج کر دیں اب آلٹ سے ایک اور کپی بنائیں اور اس کو اب آپ نے روٹیٹ کرنا ہے نائنٹی ڈگری انٹی کلوک واز آپ کا اوریجنل جو ہے وہ یہ ہے اوریجنل جو ایمیج سائز ہے وہ یہ ہے اب کٹنگ کے لئے آپ جتنا اس کو زوم کر لیں گے اتنا زیادہ بہتر کٹنگ آپ کر سکیں گے یہ سیلیکٹ کیا اور اس کو سیمپل ہی میں ڈیلیٹ کر رہا ہوں کنٹرل ڈ ڈی سیلیکٹ کیا یہاں سے کورنر آپ دیکھ لیں گے کنٹرل کنٹرل موسیقا 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 پہ کوئی ایسا برا اثر یا کو برا نہیں لگ رہا کہ فریم برا لگے یہ دو ایسے پیس تھے جن کا آپس میں کوئی تعلق نہیں بنتا تھا کسی صورت میں اور ان سے ہم نے ایک فریم جو ہے وہ بنا لیا تو مجھے اجازت دیں نیکس ٹائم پھر کسی ٹوٹریل کے ساتھ حاضر ہوں گا تب تک کے لیے اللہ حافظ